بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ڈیو میں ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے اتحاد کے حوالے سے اور نمبر دو اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے ناظرین تحریک لبیک پاکستان نے جو اتحاد کیا جام کمال صاحب کے جو وزیرالہ بلوچستان رہ چکے اور ان کی حکومت عمران خان کی حکومت گیرانے سے چند ماہ پہلے گرائی گئی اور اس کے بعد وفاق میں یہ پہلی بڑی تبدیلی آئی عمران خان کی حکومت بھی گر گئی اس کے بعد ناظرین ان کا تحریک لبیک پاکستان سے اتحاد ہوتا ہے دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو عوامی پارٹی جو ہے بلوچستان کی اندر جام کمال صاحب کی وہ کی فاشیسٹ نہیں آپ خود ان کو دیکھ لیں وہ صوفی ہیں ان کے موہ پر بھی سنت رسول ہے اور وزیرالہ بھی رہے ہیں ان کا جب تحریک لبیک پاکستان سے اتحاد ہوا ہے تو ڈاٹ اشرف جلالی صاحب کے جو حامی ہیں وہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے خلاف شوشل میڈیا پر سخت سے سخت جو ہے نا وہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں ان کا کہنے کے گرد تحریک لبیک پاکستان ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے تو جلالی صاحب سے کیوں نہیں کر سکتی ہے یہ وہ اس وقت کوئیسٹن انہوں نے اٹھایا ہے اور یہ ان کا کوئیسٹن اس وقت زور پکڑتا جا رہے ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جس طرح سے جام کمال صاحب کے ساتھ اتحاد کیا گئے اس طرح سے ڈاٹ اشرف جلالی صاحب سے بھی اتحاد کیا جائے یہ ان کے حامیوں کو کہنا اور اس وجہ سے ان کا اس وقت شوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی کمپین لانچ ہے اور وہ زبردست انداز میں خوبصورت انداز میں کمپین کو لانچ کر رہے ہیں کمپین چلا رہے ہیں ان کا یہ کینارہ ہے کہ اگر تحریک لبائق پاکستان اس مردہ نظام کے ساتھ چل سکتی ہے اتحاد کر سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں یہ تین آزرین امترین اپ ڈیٹنشنہ ملتے ہیں اللہ حافظ